اوکے دوستو تو ہم پہنچ چکے ہیں کوشن نمبر ٹو پر آج کا دن بہت زیادہ ویزی تھا اس لئے پھر سے رات پر بیٹھے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کے کوشن اس کوشن نمبر ٹو کے کوشن ہے ہے کہ چکر میں کوشن نمبر ٹو اپن او سی یعنی اے او اپن او سی برابر بی او اپن او ڈی او ڈی او ڈی او ڈی ان کا انپاد دیئے گئے وان اپن ٹو اور اے بی برابر دیا ہے پانچ ہم کو سی ڈی کا مان نکالنا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے پرشن سنکھیا دو ہیں اور اس کامے کا حل کرنا ہے ساتھ میں دیا گیا ہے چتر چتر میں کچھ ایسا ہے ایسا اور ایسا ایسا یہاں پہ ہے اے یہاں پہ ہے بی یہاں پہ ہے او یہاں پہ ہے سی یہاں پہ ہے ڈی اور یہاں پہ دیا گیا ہے پانچ سنٹی میٹر اور ساتھ میں دیا گیا ہے کہ اے او اپون او سی برابر بی او اپون او ڈی اس گول ٹو او اپون ٹو اے بی برابر دیا گیا ہے پانچ سنٹی میٹر اب یہاں پہ ایک چھوٹی زباد ہے کہ ہم کو اس تربجوں کو سمروب صد کرنا ہے یا نہیں پتہ نہیں فیلال تھام لے رہتے ہیں اس کو سمکر نمبر ایک اب یہاں پہ لگ رہتے ہیں تربج اے او بی تتھا تربج سی او ڈی میں ہوتا کیا ہے سمکرن ایک سے ہم کو مل جاتا ہے کہ اے او اپون او سی برابر بی او اپون او ڈی دو بھجاؤں کا انپاد برابر ہو گیا ہے اور ساتھ میں کوڑ اے او بی برابر کوڑ سی او ڈی یہ ہے شیرشا بھیمک کوڑ یہ شیرشا بھیمک کوڑ ہے اور یہ دیا ہے تو یہاں پہ آ جاتا ہے بات سمانوباتکتا پرمیو دوارا سمانوباتکتا پرمیو سے سمانوباتکتا پرمیو سے ہو جائے گا اے او اپون او سی اور بی او اپون او ڈی اور ساتھ میں اے بی اپون ڈی سی تو ہو جائے گا اے او اپون او سی برابر بی او اپون او ڈی اور ساتھ میں برابر ہو جائے گا اے بی اپون دی اتنا ہونے کے بعد ہم کو یہاں پہ لے کے چلنا ہے ان دونوں کو لے کے حد کرتے ہیں کی بی او اپن او ڈی برابر اے بی اپن سی ڈی چاہتی یہ لائن نہ لکھیں کیولی اس کو ڈاریکٹ لکھیں اب او بی اپن او ڈی ہم کو ملتا ہے اور اے بی کمان ہمیں دیا گیا ہے پانچ اور سی ڈی کمان ہم کو نکالنا ہے سی ڈی او ادھر بہتا دیں گے سی ڈی برابر ہو جائے گا پانچ گڑتے دو برابر دس سنٹی میٹر یہ ہو جائے گا انزر اب اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ میں نے ہاں پہ سمروپتہ کا صدی کیا ہے اب چاہت اس کو نا پریوک کریں گے تب پر بھی اتر مل ہی جائیں گا لیکن اس کو دکھانا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے یا پھر اچھا ہوتا ہے سو نیکس کوشن پہ پہنچ سکے ہیں اگلا پرشن یہاں پہ دکھائے دے رہا ہے یہ ہے سائنس سائن ستائیس بٹس کاؤس تیرسٹ کا مان گیاد کیجئے اور اس کا مان ایک ہوتا ہے رٹھا رٹھا اکتر ہے چلی آپ کو حل کر کے دکھاتے ہیں کیسے کرنا ہے خواہ کو حل کرنا ہے دیا گیا ہے سائن ستائیس بٹس کاؤس تیرسٹھا اس کا مان ہم یاد کرنا ہے اب چونکہ ہم جانتے ہیں کی اس کو ہم بدل دیتے ہیں سائنس ستائیس کو ستائیس سے رہنے جاتے ہیں اس کو کاؤس کو بدل دیتے ہیں نبے مائنس ستائیس نبے میں ستائیس گھٹنے پر تیرسٹھ میں جاتا ہے اور اگلی لائن پر لیکھیں گے ہو جائے گا سائن ستائیس نیچے مل جائے گا یہ سائن ستائیس یہاں پہ آگے لیکھ دیں گے چونکہ کاؤس نبے مائنس ٹھیٹا برابر سائن ٹھیٹا اتنا سے لیکھ دینا ہے کاؤس ٹک میں تو آپ مائنس ٹھیٹا اکٹ جائے گا ایک اس کا معنی ہو گیا بہت سیمپل سا اتر ہے اگلی پرشن ہے ترجہ آر کے ایک اردھ پرت کے انتر کھیچا جا سکنے ہیں سب سے بڑے تربج کا چھتر فل گعات کیجئے تو چلی دیکھتے ہیں اس کو کیسے گعات کرتے ہیں کہنے کے اردھ پرتے ہیں جس میں جو ادھکٹا ملک بڑے سے بڑے جو تربج بنایا جا سکتا ہے اس کا چھتر فل گعات کیجئے میں اسے ایک تربج کھیچھ لیتے ہیں اردھ پرت کے ترجہ دی گئی ہے آر تو یہ ہو گیا اس کا بیاس جو ہو جائے گا ٹو آر اور اس کی اچھائی ہو جائے گی ٹو آر جو اپنا تربج بنا ہے اور اس کو ہل کرنے کے لیے بس سیمپل سی باتیں ہو جائیں گے یہاں سے اے ہو گیا یا پہ بی ہو گیا یہاں پہ سی ہو گیا یا اپنا او ہو گیا یہ تو یہاں پہ اردھ پرت کی ترجہ دی گئی ہے دیکھ لیتے ہیں اردھ پرت کی ترجہ ترجہ برابر آر دی گئی ہے اور ہم کو نکالنا ہے اردھ برت میں کیچے جا سکنے والے سب سے بڑے تربج کا چھتر فل اگر ہم اس کو چھتر فل نکالنا آیا تو وہ ہو جائے گا ایک بڑا دو آدھار ہو جائے گا اپنا اے بی گڑتے ہو جائے ہو جائے گا او سی سمپل سی بات ہے یہ اس کو آدھار کھلائے گا تربج کا اور یہ اس کی اوچائی کھلائے گا یہ ہم اس کو لائنے کو تھوڑا ترجہ بھی ملا سکتے لیکن ادھکتم لینا ہے تو ہم یہاں بھی بیچ ہو بیچ ہی لیں گے تو کل ملائے گا بس اتنا سے ایسے ہی بننے ہے اس کو اور کچھ کرنا ہے نہیں تو یہاں پہ ایک بڑا دو ہو جائے گا اے بی برابر جو ہے اپنا ٹو آر بنتا ہے اور او سی برابر آر بن جاتا ہے دو سے دو کر جائے گا آر اس کو آر بنا مل جائے گا وہ ایک آئی یہ ہو گیا اتر اگر آپ پرشن ہے جاتا ہے پرائیکٹہ سے سمبھنی تھی یہ پرشن پرائیکٹہ میں کہا گیا ہے کہ پرائیکٹہ گیاد کیجئے یادی سنکھیاں ایک دو تین چار سے لے کر کے پینتیس تک سنکھیاں میں سے چونی گئی ایک سنکھیا سات کا گڑج ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کر سکتے ہیں نمبر پرشن ہے ہم لے لیتے ہیں سنکھیاں سنکھیاں جو ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں ایک دو تین چار اسے ڈاٹ ڈاٹ کر کے پینتیس تک جا رہی ہے ہم لکھ لیتے ہیں کل گھٹنائیں ہو گئی ہیں پینتیس اور سات کا گڑج ان میں جو سات کا گڑج ملتا ہے وہ مل جائے گا سات سات دنی چودہ سات ایک ایس سات چوب اٹھائیس سات بچے پینتیس اور یہ ٹوٹل سات کا گڑج آنے کی گھٹنا برابر پانچ ہو جاتی ہے پانچ بار سات کا گڑج آتا ہے تو یہاں پہ سات کے گڑج آنے کی پینتی لے دیا جائے گا سات کا گڑج آنے کی پینتی برابر برابر ہو جائے گا پانچ بٹے کل گھٹنا یعنی یہ پینتیس پانچ کنم پانچ پانچ ساتے پینتیس برابر ایک بٹے سات یہ ہوگا آپ کا انسر تو آئے ہوپ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے ہوں گی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ چینل کی گروت ہوتی رہے اور میں آپ کو اور بھی ویڈیوز لے کر بتاتا رہا ہوں فیلحال سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے تو پلیز سبسکرائب